محترم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان فیصل علی بلوج جو کہ اس سہری ٹرانسمیشن میں نورِ سہر پروگرام کے ساتھ حاضرِ قدمت ہے جس میں ہم سیگمنٹ کر رہے ہیں علم و آگائی علم و آگائی کے اس سفر میں ہم لے کر چل رہے ہیں نزولِ قرآن کو جو کہ اس بابر کا مہینے میں نازل ہوا اس نزولِ قرآن کے موضوع میں ہم انوان پیش کر رہے ہیں اس وقت قرآن اور ہمارا معاشی نظام جس میں ہم ابھی کافی گفتو کر چکے ہیں پچھلے سیگمنٹس میں جو ناظرین نے بہت پسند کی جس کا فیڈبیک ہمیں مسلسل مل رہا ہے ہمارے اے وائے کے اوپر میٹرو کے اوپر اور مستقل آپ لوگ کی جو کالز آ رہی ہیں اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے گفتو کریں گے کہ ناظرین کرام یہ جو ہمارا معاملہ ہے نظام معاش کا کہ ہم کس طریقے سے زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں زکاة کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مسارف کیا ہیں اور یہ جو ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں پچھلے دن جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو لیندیں ہم ملک کی ریاست کے بینکوں کے ساتھ اور اس سے قرضے لے کر کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ریاست بھی سکاة کو رائچ کرتی ہے تو کیا اثرات ہیں معاشرے پر نوجوان خاص طور پر اس ٹوپک کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں یقین مانئے آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی سیل ہو جائیں گی ڈاکٹر نسیل صاحبہ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر صاحبہ کسی تعریف کی محتاج نہیں آپ مصنفہ ہیں ایک کتاب رب کی گفتگو اپنے حبیب کے ساتھ اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اس معاملات پر آپ سے ایک گفتگو کریں اور آپ کے ان گرہوں کو جو آپ کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں یا ڈلی ہوئی ہیں انہیں کھولیں پریس ڈاکٹر صاحبہ جی دیکھیں زکاة کا جو نظام آیا ہے یہ معیشت کے ساتھ مربوط ہے معیشت سے اس کا چولی داون کا ساتھ ہے یعنی معاشرے میں ریاست میں کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم نہ رہے اور دوسری طرف اتنی ریل پیل ہو کہ وہ جو بنیادی حقوق ہیں بنیادی جو ضروریات ہیں ایک انسان کی وہ بھی پوری نہ ہو سکیں مساوات نہیں ہے اسلام میں یہ یاد رکھیے مساوات کی بات یہاں نہیں ہو رہی میں نے پہلی پچھلے پروگراموں میں بھی کہا تھا اسلام میں امتحان ہے غریب کا امتحان امیر کے رویے کے حوالے سے اور امیر کا امتحان غریب کے رویے کے حوالے سے مطلب غریب بھی کوئی اتنے اتنے پارسا اور شریف نہیں ہوتے جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت ان کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا ان کو اپنی غربت یاد ہے تاکہ وہ کسی دوسرے غریب کے ساتھ پھر ویسا سلوک نہ کریں دیکھیں زکاة میں پھر یہ ہوا تھا کہ زکاة کہاں سے نکالی جاتی تھی زکاة بیت المال سے نکالی جاتی تھی اچھا اسلام میں احسج بیت المال نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں زخیرہ اندوزی نہیں تھی مال غنیمت آتا تھا اسی وقت تخسیم ہو جاتا تھا حکومتوں کے ریاستوں کے ذرائع عمدنی جو تھے وہ کچھ اور تھے وہ کیا تھے وہ ایک الگ موضوع ہے ابھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ اسلام میں معاشی نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بے روزگاری اور محتاجی کسی کی انسان انسان کا محتاج اس سے بچنے کے لیے زکاة کا سسٹم آیا اور پھر بتایا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے مال پر اتنی زکاة دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کماتے ہیں سو روپے آپ کی ضرورت بھی سو روپے ہے تو آپ پر کوئی زکاة واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کماتے ہیں ایک سو پچاس روپے آپ کی ضرورت ہے سو روپے تو وہ جو پچاس روپے بچتے ہیں اس پر بھی پورے نہیں لے رہا آپ سے زکاة کا نظام وہ کہہ رہا ہے اتنے پرسنٹ اب مختلف مکتبہ فکر میں اس کی مختلف پرسنٹیجز ہیں بلکل آپ مکتبہ اہل سنت کیا جو ہے وہ ڈھائی پرسنٹ ہے بلکل اور ہر چیز پر ہے مکتب تشیئیو جو ہے ان کیا ایک بلکل مختلف نظام ہے اچھا صرف زکاة علیدہ نہیں ہے زکاة کے ساتھ اشر بھی ہے اشر بھی ہے اشر 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 این دس فیصد یہ ڈھائی فیصد مال پہ اور دس فیصد اشر پہ اب آتے ہیں اہل تشیئیو ان کے مکتبہ فکر میں زکاة صرف ٹھہری ہوئی چیز پر ہے ٹھہری ہوئی چیز پر ہے یعنی سونے پر ہے جامت چیز کے اوپر سونے کے اوپر ہے زیورات پہ نہیں ہے آپ کے پاس سونا ہے اس کے اوپر سات فیصد زکاة آپ نکالیں گے آپ کے پاس مال مویشی ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ دس فیصد یا آپ زرادت کا کاروبار زرادت اور مال مویشی کا کاروبار وہ زرادت میں ہی آتا ہے گری کلچر میں آتا ہے آپ اشر کا نظام اب ہے خمس خمس یعنی پانچ کو کہتے ہیں اپنی اپنے مال کا آمدنی کا نہیں مال کا پانچوہ حصہ بیس فیصد اس کو بھی ڈیوائٹ کر دیا گیا دس پرسنٹ کہا گیا ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کی آل اور اولاد ہیں جن پر صدقہ واجب نہیں ہے چونکہ زکاة میں تو پھر صدقہ بھی آ جاتا ہے لیکن آپ انہیں زکاة نہیں دے سکتے آپ انہیں صدقہ نہیں دے سکتے جو رسول کی اولاد ہیں جنہیں ہم صادات کہتے ہیں صحیح ان کی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اس لیے دو حصے کر دیئے گئے ایک کا نام حق امام رکھا گیا یعنی امامت چلی نا رسالت ماب کے گھر سے بی بی فاطمہ تزارہ کے گھر سے یاد رہے کہ اولاد سادات وہی ہیں جو بی بی فاطمہ تزارہ سے حضرت علی کرم اللہ وجو کی اولاد ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجو کی دوسری ازدواج ہیں ان سے جو اولاد ہیں وہ یا الوی ہیں یا اوان ہیں وہ سادات نہیں ہیں سادات صرف وہی ہیں جن کی نسل بی بی فاطمہ تزارہ سے چلی ان سادات پر صدقہ زکاة سب حرام ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا یہ ان کی پاکیزگیہ نصب کی وجہ سے کہا گیا تو اب کیا کریں دس پرسنٹ کا آئے صرف دینے کے لیے دس پرسنٹ ان کا حق ہے اس میں کیا کیا ان کی بنیادی ضرورتیں ان کے گھر کا راشن کوئی کمانے والا نہیں ہے کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے پھر ان کے بچوں کی تعلیم ان کی رہائش لباس ٹھیک ہے مکان ٹھیک ہے ان سب کے لیے ان کو دس پرسنٹ دیا جائے مال میں سے اور دس پرسنٹ دس پرسنٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے سہم امام یعنی اداروں پر خرچ کیا جائے ورنہ ادارے ترویج نہیں پائیں گے اب اداروں میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس میں مسجد اور امام بارگاہیں آتی ہیں لیکن اب جو لیٹسٹ بات ہو رہی ہے مختلف قسم کے جو ولایت فقی کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نظام ہے تو اس میں مختلف فقیحان دین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اداروں میں صرف امام بارگاہ اور مسجد شامل نہیں ہے صحیح اس میں وہ تمام لوگ جو دین سے منسلک ہوں اور جس میں سماجی خدمت انجام پائیں اب اس میں اسکول بھی آ جاتے ہیں جی بلکل اسکول بھی ہیں اس میں ہسپتال ہیں اب بیمار ہے آدمی بلکل ٹھیک ہے نا اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں بلکل تو اس کے لیے ہسپتال قائم کرو ہسپتال شامل کرو چونکہ وہ اپنے علاج کے لیے بھی تو کہیں سے قرض لے گا بھیک مانگے گا بلکل ٹھیک ہے نا اس سے بہتر ہے کہ اس کی عزت نفس بھی انٹیکٹ رہے بلکل اور ہے یہ دونوں سادات کے لیے صحیح لیکن دس پرسنٹ اداروں کے لیے اس لیے ہے کہ ان اداروں سے وہ بچے جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ سکولوں میں پڑھیں مدرسوں میں پڑھیں جہاں بھی پڑھیں دکسر میں یہ سمجھوں کہ ایک ڈائریکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے جی ٹھیک ہے نا اور مسجدیں اس لیے ہیں کہ مذہبی تعلیم کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دوسرے معاملات کے لیے صحیح اب ہمارے ہاتھ تو شاید مسجدوں کا مقصد صرف نماز اور افتاری کر لینا جا کے اور جمعہ کا خطبہ سننے وہ سمانے میں تو مسجد اسیمبلی ہوتی تھی مسجد نبوی ہی پارلیمنٹ تھی فیصلے مسجد میں بیٹھ کر ہوتے تھے گھروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے نا جو لوگوں کے امور تیہ کرنے ہوتے تھے ریاست کے امور جو ہے نا وہ مسجد میں تیہ ہوتے تھے مسجد was a parliament تو اس لیے مسجد اور امام بارگاہیں جو ہیں ان کے مقاصد بالکل مختلف تھے وہ ایک بہت عرصہ گزرنے کے بعد 63 برس بعد واقعہ کربلا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ امام بارگاہوں کا سلسلہ جب ازاداری قائم ہوئی ہے اس کے لیے رکھا گیا کہ یہاں صرف مجالی سے ہو گئے لیکن اب اس کے مقاصد بھی پھیل گئے اب امام بارگاہوں کے ساتھ مدرسے بھی قائم ہو گئے دینی تعلیم کے لیے لیکن وہ دنیا کی تعلیم ہے ڈاکٹر بننا ہے وکیل بننا ہے انجینئر بننا ہے اس کے لیے بھی ایک بچے میں ایک ٹیلنٹ ہے وہ ایجادات کر سکتا ہے سائنس کا وہ بلب بنا سکتا ہے اس کے لیے اس کو سائنس کی تعلیم بھی حاصل کرنی اور ٹیکنالوجی کے لیے باہر بھی جانا ہے اگر یہاں وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ سہم امام کو اس ان اداروں پر لگایا جائے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ سائنس کی تعلیمات پہ جہاں سے بچے ٹیلنٹ تو ہے پیسہ نہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ناظرین اکرام ڈاک صاحبہ اس وقت ہمیں یہ جو زکاة کا نظام تھا اور قاسط طور پہ آپ نے بہت زیادہ گہرائی میں اہل تشویہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ کمس کا مصرف کیا ہے اور کس طریقے سے ڈھائی فیسر زکاة اہل سنت ادا کرتے ہیں اور وہ زکاة کس طرح اہل تشویہ کے حالے سے ہوتا ہے اس طرح اور بھی مقاتبی فکر کے اندر اور بھی اس طرح کی معاملات ہیں تو ڈاک صاحب نے اس کے حوالے سے بہت ایک سہر حاصل گفتوں کی اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ تو وہ ہے جو حکم خداوندی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہمیں آیا ہوا ہے ہم اس سے بھی بڑھ کر اگر کرنا چاہیں اپنے معاشرے کو ایک سمٹ میں لانے کے لیے کہ اپنی دولت کو ہم اپنے گھروں تک محدود نہ کر لیں یہاں بھی ایک سرکولیشن آف منی ہے یہاں پہ بھی دولت جو ہے وہ گھوم رہی ہے ارتکاز ہو رہا ہے دولت کا اور دوسری طرف بھی یہ تجارت کے ذریعے بھی ہو رہا ہے کارخانے لگا کر بھی ہم اس کو کریں گے دیکھیں اتنا واضح نظام جو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بازاروں کو اپنے شہروں کے درمیان خائم کرو اور اپنی سنتوں کو شہروں کے باہر خائم کرو تو یہ سارا نظام کہاں سے آ رہا ہے یہ اسلام سے آ رہا ہے تو ناظرین کرام اب اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جو نور سہر ہماری سہری ٹرانس میشن ہے اس کے اس علم و آگاہی کی منازل کو تیہ کرتے ہوئے ہم قرآن اور معاشی نظام کی طرف ہیں آپ کا فیڈ بیک جس طرح آ رہا ہے اس کے لئے آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مزید فیڈ بیک ہمیں دیجئے مجھے اور ڈاکٹر نسیم صاحبہ کو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں اگلی سیگمنٹ میں اسلام علیکم